ہلو ایفرون اسے یہ دعظم قزمی اور آپ کی آمیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش پاش ہوں گے اپنی لائکو انجائے کر رہے ہوں گے تو بینہ آپ کا ٹائم ضائع کیے آپ کا بائی جلتا ہے ٹاپک کی طرف تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھائی جان بہت سارے لوگ ایسے پوچھتے ہیں کہ ہم قطر میں جوورنمنٹ جوپ کیلئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ پولیس ہو گیا اور آرمی ہو گیا کہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹ ریکوائر ہیں اور اس کے بعد ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے کون کون سی کنٹری سے وہ لوگ لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کون سی کنٹری سے وہ مسئلی لوگ لیتے ہیں وہ ہو گیا مثلا میں بتا رہا ہوں انڈیا پاکستان نپال اور بنگلہ دیش سے پاکستان سے زیادہ لیتے ہیں پھر نپال سے لیتے ہیں پھر انڈیا پھر بنگلہ دیش سے اب یہ ہماری تنکنگ کیا ہوتی ہے کہ پولیس یا آرمی اس میں صرف کونسٹیبل کو لیا جاتا ہے نہیں بھائی صاحب اس میں صرف کونسٹیبل کو نہیں لیا جاتا ہے اس میں ڈرائیور کو لیا جاتا ہے کرین اپریٹر شاہر اپریٹر الیکٹریشن پلمبر ساری کٹیگری کے لوگ جو ٹکنیشن طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی لیا جاتا ہے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ سیلری ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو بہت اچھا فیسلیٹیر کرتے ہیں دوسری بات آگئی کہ بھائی صاحب یہ لیتے کیسے ہیں آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہوتا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائر ہوتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا بھائی صاحب ہم فیزیکلی جاتے تھے سی وی لے کے جا کے اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ہمیں کوئی مارا دوست بتاتا تھا کوئی گولیگ بتاتا تھا وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ وہ ایسے ریکروٹنگ سٹارٹ ہے تو ہم جاتے تھے فیزیکلی سی وی لے کے وہاں پہ اگر سبمیٹ ہوگی تو ہمارے بلے بلے ہو جانے ہیں نہیں ہوئی تو بھائی صاحب ہم نے ریجیکٹ ہو جانا ہے بٹ ایسا ابھی نہیں ہے ابھی متراش ایپ آپ کے لیے بہت ضروری ہے ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ اپلائی کرنے کے لیے ٹائپ اس کے پاس جاتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں پھر اتنا بلا 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 کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو سمپل سا طریقہ بتاؤں گا آپ نے جا کے اپنی ایک پروفائل بنا دینی ہے اگر جب بھی ان کو ضرورت ہوگی جیسے کہ فیفا کے لیے ضرورت تھی تو انہوں نے لوگ وہیں سے نومینئر کیے تھے اور وہیں سے اٹھائے تھے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی ایک پروفائل بنا دینی ہے آج نہیں تو کال اگر ان کو ضرورت ہوگی تو وہ وہیں سے آپ کی پروفائل اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی جو پروفائل ہے ریکوائرمنٹ کے ساتھ میٹ کرتی ہے یا نہیں اگر کرتی ہے تو وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو رکھ لیں گے اگر آپ فیعل ہو جاتے ہیں تو آپ نیکس ٹائم پھر ٹرائی کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کو ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی جو پروفائل ہوگی وہ وہیں پہ ہوگی بائی چانس اگر آپ کا انٹرویو یا میڈیکل فیل ہو جاتا ہے تو وہیں سے وہ آپ کی پروفائل پھر سے اٹھائیں گے پریارٹی بیس پہ اور پھر آپ کو میڈیکل کے لیے اور انٹرویو کے لیے کال کریں گے اب بات یہ ہے کہ اپلائی کہاں پہ کرنا ہے وہ ویب سائٹ جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائر ہوتے ہیں دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوتے ہیں فریلانس ویزا پہ اور ہم چینج بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک اوپن این او سی نو ابجیکشن لیٹر آپ کی کمپنی کی طرف سے ہونا چاہیے کہ آپ کی کمپنی کو کوئی بھی ابجیکشن نہیں ہے جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ بعد میں نہیں دینا ہوتا یہ ساتھ میں اٹیج کرنا ہوتا ہے وہاں پہ فیزیکلی آپ کو فائل یہ اپلوڈ کرنی پڑتی ہے پھر آپ یہ آئی ڈی کی کپی پھر آپ کا برد سرٹیفکیٹ پھر آپ کا پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ اور پھر آپ کی قطر میں فرسٹ انٹری اب دیکھیں این او سی تو آپ کو اپنے کمپنی سے مل جائے گی آئی ڈی آپ کے پاس ہوتی ہے پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے رہ گیا برد سرٹیفکیٹ برد سرٹیفکیٹ اگر آپ تو پاکستان سے جیسے ہم بے فارم بولتے ہیں وہ بھی مغوا سکتے ہیں آپ متراج سے بھی کسی بھی ٹائپنگ سنٹر پہ جا کے اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ آپ ان کو بتائیں گے وہ آپ کو اس میں سے پرنٹ آؤٹ کر دیں گے پھر رہ گیا جی پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ کہ آپ کا یہاں پہ کوئی ریکارڈ گندہ تو نہیں ہے آپ نے کسی بھی ایسے مال فنکشننگ میں آپ کو کبھی پکڑا نہیں گیا ہو تو ایسی چیزوں میں وہ آپ کا ریکارڈ چاہ کرتے ہیں یہ بھی آپ سیدھا متراج سے دیکھیں متراج ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس سے آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کے ریلیٹڈ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم کو نہیں پتا ہوتا ہم ٹائپنگ والے کے پاس جاتے ہیں وہ پھر پیسے بھی لیتے ہیں ٹائم بھی ہمارا اس میں گنزیوم ہوتا ہے برحال ان شارٹ آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو یہ سارے ڈاکومنٹ دیں گے آپ جا کے ون بائی ون بائی ون ان کو جا کے اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے جب بھی کوئی ریکروٹمنٹ ہوگی وہاں سے آپ کی پروفائل کو اٹھایا جائے گا اور پھر آپ کو اس کے لیے نومینیٹ کیا جائے گا ابھی فیزیکلی آپ کو کہیں بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ جائیں ہم وہاں پہ جائیں تو ایسا کریں کہ میرے بھائی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا پروفائل ان کے ریکوائرمنٹ سے ریکوائرمنٹ بہت زیادہ نہیں ہے دیکھیں آپ پلاس ٹو ہیں یا ٹین سٹینڈر بھی ہیں وہ آپ کو لے لیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا ارہبک بولنا آنا چاہیے ہو کہ آپ تھوڑی سی بھی اگر کمیونکیشن کار لیتے ہیں ہاں جی ان چیزوں کے اوبجیکٹس کے نیم اے سی کا کورسی کا یہ اس سے زیادہ نہیں پوچھا جاتا ہے اگر آپ کو اتنا بھی آ جاتا ہے تو وہ آپ کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ آپ بعد میں گریجویلی آپ سیکھتے جاتے ہیں لینگویج کو تو اگر آپ کو اتنا بھی آتا ہے اگر آپ بہت زیادہ شوقین ہیں آرمی کے اور پولیس کے تو آپ لازمی اپنی ایک پروفائل کریئٹ کریں انشاءاللہ اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ کو ضرور آرمی یا پولیس میں لیا جائے گا تو ابھی کے لیے اتنا ہی چلتا ہوں اللہ حافظ